اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے سللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبارک الذین ازدل الفرقان علی عبدیل یکون بالعالمین مدیرہ الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك وخلق كل شيئا فقدروا فقديرا واتخذوا من دونه آلئة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَاةً وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہلِ عالم کو خبردار کرے وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھیرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا وقال الذین کفروا ان هذا الا افتر استراه واعانهوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وجورا وقالوا اشاطير الاولین اكتتبها فهی ثم عليه نقرة واصيلا قل انزله لمن يعلم السر في السماعات والارض اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن منگھڑک باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت میں بنا لی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشی في الاسواق لو لا انزل اليه ملك لو لا انزل اليه ملك فيكون معه مذيرا او نيطا اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون ان لا رجلا مسورا انظر كيف ضردوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذين شاء جعل لك حیران من ذلك جنل ناجل تجری من تحت الالحاء ویجعل لك اثورا اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پاسکتے وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی باغات جن کے نیز سے نہریں بہرہی ہوں نیز تمہارے لئے محل بنا دے بل کلموا بالساعة واعزد ما لمن کلم بالساعة سهیرا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیبا وزفیرا جنگا وزفیرا اذا اولقوا منها مكانا ضيقا مطرنين دعوه هاک سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وزفو سبورا كبيرا بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے دوزق تیار کا رچھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غزب نہ کھو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزق تیار کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہزگار ان سے بادا ہے یہ ان کے عمال کا بدلہ اور وہنے کا ٹھکانہ ہوگا لَهُمْ فِيهَا مَعَشَاءُنَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسئولا ویوم يحشرهم وما يعبرون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضرل السبیل قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِبَنَا أَمَّ اتَّخِلَ مِنْ عَدُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الْفِرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَلْتَقُوكُمْ بِمَا تَخْلُونَ فَمَا تَحْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَغْلِمْ مِنْكُمْ نُذِخُهُ عَبَاءًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْقُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ بِالْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْمَيَانَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بنا دے لیکن تُو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادہ کو برکنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ حالات ہونے بارے لوگ تھے تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا پس اب تم عذاب کو نہ پھیل سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزا چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم لوگ صبر کروگے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے فقال الذین لا يرجون لطاءنا لولا انزل علينا الملائکة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتنوا توا كبيرا يوم يرون الملائکة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورا اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقر و احسن مقینا اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کیلئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ لِلْرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا لَقَدْ أَظَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ قَدُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَابِ رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان جی کی ہوگی اور وہ دن کافر اوپر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دہا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسینا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذین احشرون على وجوہهم إلى جہنم اولئے کشرهم مكانا وعضل سبيلا ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اقاہ حارون وزیرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذین كذبوا بآیاتنا فذمرناهم تدمیرا اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتی ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمین عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبغنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْئِعَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَئِن يَسْتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَا لَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرب کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور عاد اور سمود اور کونے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی حلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نماننے پر سب کو تہس نحس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا میں برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری حسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے انکازن یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو افا انت تکون علیہ وکیلا ام تحتب ان اکترہم یسمعون او یعقلون انہم اللہ کل انعام بل ہم اضل سبیلا اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح کی ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لن تر إلى ربك كيف مد الضل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهارا شورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْطَهُرًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس کا رہنمہ بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیت لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نین کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی میہ کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَتْذَكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِذْهُمْ بِهِ جِهَاتًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں درانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کی مطابق بڑے شد و مت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِينَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ ازْتَوَا عَلَى الْعَرْضِ الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُونِ الرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُنِ مَا تَأْمُرْنَا أَنَسْجُدُنِ مَا تَأْمُرْنَا وَزَادَهُ النُّفُورًا وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر ارش پر جلوہ افروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرلو اور جب ان کو فار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے سبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خنفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراب اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کی پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رچیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ تھیرنے اور رہنے کی بہت بوری جگہ ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتنوا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتنون النفس التي حرم الله ولا يقتنون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينطأ ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ مَفُورًا رَحِيمًا اور وہ کہ جب خرص کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دون عذاب ہوگا اور وہ زلط و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے بہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ طَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمِيَانًا والمدين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسرة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَعْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِذَامًا اور جو طوبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پراز سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی کھندک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت ہی امدہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پروا نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اب مدبھیر ہوگی وَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ موسیقی